دیکھیں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہماری چیزیں اچانک سے قائب ہو جاتی ہیں یا اچانک سے ہمارے پیسے کھو جاتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہے مگر وہ گھر میں موجود ہوتے ہوئے بھی ہمیں نہیں ملتی تو ایسے میں ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسی کونسی دعائیں پڑھیں کہ ہماری کھوئی ہوئی چیزیں ہمیں واپس جلد مل جائیں تو ایسے میں آپ یہ پڑھا کریں بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اور بے شک یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے اس لئے جب بھی آپ کی کوئی چیز کھو جائے تو ایسے میں آپ سب سے پہلے اللہ سے یہ دعا کر لیں کیونکہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے اور وہ چاہے تو آپ کو آپ کی گمشدہ چیز ہو یا انسان ہو دونوں ہی فوراں لوٹا دیتا ہے بہت ہمارے یہاں یہ الفاظ ان اللہ و ان الہی راجیون یہ صرف اسی وقت پڑھتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے یا جب کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو فوراں یہ الفاظ ہمارے موں سے نکلتے ہیں بہت یہ الفاظ آپ ہر اس جگہ اور ہر اس وقت استعمال کر سکتے ہیں جب آپ تقلیف میں ہو یا کوئی پریشانی لاحق آ جائے یا جب کوئی بری خبر سنے تب بھی اور جب کوئی آپ کی قیمتی چیز یا اہم سامان گم ہو جائے تب بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو آپ کی کھوئی ہوئی چیزیں فوراں واپس مل جائے گی دیکھیں اکثر کچھ لوگ چیزوں کے گم ہو جانے پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو دیکھیں بلکل آپ دعا کے طور پر درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں بڑھ ساتھ میں سب سے پہلے انہا لیلہی و انہا الہی راجیون پڑھیں اور پھر آپ چاہیں تو درود شریف بھی ایٹ کر لیں اور دیکھیں کچھ چیزوں کا ملنا ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا نہ ملنا ہی ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہوتا ہے اس لئے اگر کوئی چیز کا ملنا آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو وہ ضرور آپ کو دعا کے ذریعے مل جائے گی بٹ اگر دعا پڑھنے پر بھی وہ چیز آپ کو نہیں ملتی ہے تو اسے اللہ کی طرف سے تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر سبر کر لیں کیونکہ اس چیز کا نہ ملنا ہی شاید آپ کے حق میں بہتر ہو کیونکہ آپ کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے